میوزک انڈسٹری میں تیزی سے اپنا نام بنا رہی ہیں ایک ایسی سنگر ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا نام ہے فبیہ حاشمی فبیہ نے گیارہ سال کی عمر میں اپنے سکول ایونٹس میں حصہ لیا اور گلوکاری کا آغاز کیا اور پھر ساتھ ساتھ اس کو پولش کرنا شروع کیا اپنے ٹیلنٹ کو اور جو او ایس ٹی یا پلی بیک سنگرز ہوتے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا علمیہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی آواز کو تو بہت لوگ پہچانتے ہیں لیکن خود ان کی شخصیت کو کم لوگ پہچانتے ہیں فبیہ کے ساتھ بھی شاید تھوڑا ایسا ہو جب ہم سنائیں گے تو آپ کو پتہ لگے کہ ان کو تو ہم نے سنائے لیکس ٹائل ایوارڈ دوہزار بائیس پلی بیک سنگر بیس پلی بیک سنگر فی میل کا ایوارڈ حاصل کیا اس کے علاوہ بہت سارے اویس ٹیز گا چکی ہیں ہمارا جو ایکشپس انٹرٹینمنٹ ہے اس کے کئی مشہور ڈراماز کے دیگر چینلز کے اور ایکشپس کی اگر بات کریں تو رزیہ اور گستاخ میں بھی انہی کی آواز میں انہوں نے اویس ٹیز گائے ہیں تو بغیر کسی توقف کے ہم اس وقت برائے راست آپ کی بات کراتے ہیں فبیہ آشمی سلائیف رائٹ ناوی درز ہلو فبیہ ہلو اسلام علیکم کیسی ہیں آپ فبیہ ٹھیک چھاکیں میں بلکل ٹھیک آپ لوگ کیسے ہیں بلکل ٹھیک فبیہ ہم نے آپ کو زیادہ جلدی تو نہیں اٹھا دیا تھوڑا سا تھوڑا سا یہ ہمارے ماننگ شوز کا ہوتے ہیں ہم آپ کو جلدی اٹھا کے ڈسٹاب کرتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج آپ ہمارے شو کا حصہ بنیے جیسے ہم نے آپ کی اچیویمنٹس کو بھی ڈسکاس کر رہے ہیں لکسٹال اوارڈ ملے ہیں وہ مختلف ابھی او ایس ٹیز بہت وائرل چل رہے ہیں اس میں آپ کی آواز ہے ماشاءاللہ تو آپ نے گیارہ سال کی عمر سے سنگنگ سٹارٹ کی اب شوک کیسے ہوا گھر میں کوئی اور بھی میوزک سے اسوسیئیٹڈ تھا جس کو دیکھ کر آپ نے انسپیریشن لی تھوڑا سا جورنی شویا کرے ہمارے ساتھ جی میں نے میوزک اس طرح سے شروع کیا میری فیملی میں میرے ماموں گاتے تھے میرے بھائی کو جو ہے وہ گانے کا بہت شوک تھا لیکن میرے بھائی نے اتنا اس کو پرسیو نہیں کیا وہ اپنی پرہائی میں زیادہ اس پرہائی کو پریورٹائز کیا جو کہ وہ اس وقت بہت ضروری تھا میری امی کی بہت اچھی آواز ہے تو مجھے لگتا ہے وہ ان سب سے مجھے وہ ملی اور میں اسپیشن کو زیادہ ہی آگے لے گئی اور میں نے اس کو پروفیشنلی سٹارٹ کیا when i was just 18 years old 11 years old سے میں نے سکول میں اور اس طرح سے گانا شروع کر دیا تھا لیکن پروفیشنل لیول پر نہیں لے گئی تھی میں ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی لیکن 2018 میں مجھے ایک موقع ملا تھا through p tv اور پھر میں نے اس طرح سے اپنا میوزک شروع کیا that's great فابیا میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو کیونکہ بہت سارے لوگ سرپرائز ہوں گے کہ اچھا یہ گانا ان کا ہے اب امنا سب سے مشہور گانا اپنے ہمارے سننے والوں کو دو لائنگ ذرا سنائیے اور پھر میں باقی کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا ابھی ریسنٹلی رزیا ریلیز ہوا تھا تو اس کی فیمیل سنگر میں تھی تو کولا کے ڈھکن میں آپ کو دو تین لائنیں سناتی ہوں کولا کے ڈھکنوں میں خواب ڈھونڈتے ہیں ہم ہاتھوں میں تھا میں جو گنوں رات ڈھونڈتے ہیں ہاتھوں میں تھا میں جو گنوں رات ڈھونڈتے ہیں چھوڑ بیڑ کو اپنا آپ ڈھونڈتے ہیں چھوڑ بیڑ کو اپنا آپ ڈھونڈتے ہیں روکی تمہیں جو چیتنے سے بار بار چھوڑ بیڑ کو اپنا آپ ڈھونڈتے ہیں چھوڑ بیڑ کو اپنا آپ ڈھونڈتے ہیں بیڑ کو اپنا آپ ڈھونڈتے ہیں بیڑ کو اپنا آپ ڈھونڈتے ہیں کسی کرو میں یہ بیاں مہر بتائنوں میرا ہے اب تو ہی جاہاں میری وفاں میری وفاں میری وفاں میرا ہے اب تو ہی جاہاں میری صدا کیسا ستن کیسی صدا سب کچھ میرا تجھ سے چڑا لوگ کہہ دیا وہی جو تُو نے کہا تیرا میرا ہے پیار تو چاہے تو قدموں میں سب رکھ دوں یہ جیوان کیا گھر مانگے تو اب میں جان نظر کر دوں تیرا میرا ہے پیار آمین بہت مجھے لگتا ہے کہ تھی آپ کو بودھ کری تھی ہمیں آئیڈیا نہیں تھا بات ستر تینکیو بہت جو بودھ کری تھی اور لیکنہ سبھو سبھ اتنا اچھا کارن گاتاً پہتا ہے بہت 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 شکریہ مجھے فرسٹ ویشٹی تا گستاخ میں نے وہ کیا تھا اس کے بعد پھر ریکنیشن ملنا شروع ہوئی پھر مجھے فلم سانگ آفر ہو اور جب میں نے الگ سٹائل آورد جیتا تو اس کے بعد پھر میرے بہت سارے دروازے کھلے ہیں اپرشنیٹیز کے اور پھر الحمدلللہ اچھا چل رہا ہے میوزک زبادستف ابیاء باقاعدہ طور پہ آپ نے سیکھا بھی ہے یا سیکھ بھی رہی ہے میوزک کو میں خود سیکھتی ہوں میں خود سے پریکٹس کرتی ہوں گھر پہ میں نے کسی ٹیچر سے ابھی کوئی ٹریننگ لی نہیں ہے لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں کسی ٹیچر سے بہت اچھا گا کمپٹیشن کس سے ہے فرمیاء کا میرا کمپٹیشن مجھ سے ہی ہے میں چاہتی ہوں کہ میں ہر دن بہتر کروں اپنے ساتھ گانے والوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے آج کل کے لوگوں میں مجھے علی سیٹی بہت پسند ہے خواتین ان کا جو میوزک ہے خواتین میں مجھے مومنہ مستحسین آئیمہ بیگ اور نازیہ حسن کو میں بہت فالو کرتی ہوں مطلب ان کی ان کی گانے ان کی جننی مجھے بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے زبادرست ابھی تو آپ کا یہ ویسٹ ایز اور پلی باک کا جو ایک جننی ہے وہ چل رہا ہے کیا پلان ہے اپنے سنگلز دانے کا اپنے میوزک کو لے کر اور کس طرح کا میوزک آپ پرسنلی خود کرنا چاہو گی میں خود اگر سولو پرفارم کروں تو مجھے سیمی کلاسیکل بہت پسند ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ میری آواز کے آواز پر سوٹ کرتا ہے وہ یونرہ اور میرا بھی اورجنل سانگ بھی آ رہا ہے بہت جلد انشاءاللہ میری ایک فرنڈ ہے میں ان کے ساتھ کلائبریشن کی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی آ رہا ہے اور پروفیشنل میوزک کو آگے لے کے چلنا ہے پاپ میوزک مجھے بہت پسند ہے تو مجھے ڈیفرنٹ یونرہ سٹرائے کرنے کا بہت شوق ہے جیسے میں نے جو بھی اویسٹیز یا فلم سانگز کیے ہیں تو وہ میں نے سین یونرہ کو نہیں فالو کیا ہے مجھے بہت شوق ہے کہ میں اور ایکسپلور کروں میوزک کو اچھا یہ جو عشق مرشد کے اویسٹی کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ آج کل زبانے زدہ عام ہے میں ڈراماز نہیں دیکھتا ہوں پاکستانی ہم کوئی بھی نہیں لیکن سٹیل ہمیں یاد ہے ہمیں اس کانے کو سنا ہے اور آتے جاتے ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اتنا زیادہ وائرل ہے بٹ یہ وائرل احمد جازیب کی آواز میں زیادہ ہے فبیہ فیمل ورڈین اس کا اتراہ فیمس نہیں ہے جتنا احمد کا ہے تو یہ کیسی فیل ہے امین ایک گانا ایک ٹیون ہے آپ نے بہت اچھا گایا ہے لیکن لوگ زیادہ میل ورڈین کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اس کی کیسا لگتا ہے یہ جی کیونکہ اس کا جو میل ورڈین ہے وہ ایک مہینے پہلے ریلیز ہویا میرا گانا ابھی دو دن پہلے ریلیز ہویا اوہ اچھا آپ کا گانا ابھی ریلیز ہو کیونکہ جو بلکل جو دراما کی سٹوری ہے اس میں اب جو ہیروین ہے ان کو فیلنگز آ رہی ہیں تو ان کو اسی وقت میرا گانا ریلیز کرنا تھا تو جب ہی شروع میں صرف میل ورڈین ریلیز ہوا تھا میرا ابھی ریلیز ہویا یہ بہت سارے دراماز میں ہوتا ہے کہ ایک ورڈین پہلے آ جاتا ہے وہ پاپیلر اتنا ہو جاتا ہے فیمیل یا میل ورڈین بعد میں آتا ہے یہ اور لیلیز بھی ایک دو راماز میں ساتھ ہونا ہے بھائی اگر یہ ابھی آیا ہے نا تو پھر یہ ہٹ ہونے والا ہے ہاں پھر ہم اس پر ریلز اور ٹک ٹاکس دیکھنے والے بھائی سیلوی ہو ابھی آپ یہ بتائیں کیا پلانز ہیں آگے فیوچر کو لے کے جو پرفارمنسز ہیں ایک کمورشل میوزک اور مختلف جگہوں پر پرفارم کرنا ایک سنگر کو اس سے بھی بہت زیادہ ہائپ اور بوس ملتا ہے اس طرح کا کوئی پلان ہے کانسرٹ اور یہ سائز چیزیں کرنی ہے میں نے اب تک لائی پرفارمنسز شروع کیا نہیں تھا کیونکہ میری پڑھائی چل رہی تھی تو مجھے نہیں ٹائم ملتا تھا اپنی پڑھائی کی وجہ سے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ایک بڑا ہیکٹک کام ہے لیکن ابھی انشاءاللہ جیسے میں بہت جلد اس چیز سے فری ہونے والی ہوں اور پھر میرے لائیف شوز بھی شروع ہوں گے ابھی تک میں صرف پلی بیک سنگن کرتی گیا مجھے لگتا ہے کہ ایک سنگر کے لیے لائیف پرفارمن کرنا it's very important تو وہ انشاءاللہ جلدی شروع ہوگا دوستوں کے درمیان تو فری کا چلتا ہے بھئی وہ تو فری میں سنتے ہیں بڑھ جب آپ تھوڑے فیمس ہو جاتے ہیں ان کے لیے پرائیفٹ کانسٹس ہوتے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ پرائیفٹ کانسٹس ایک ٹائم پہ پھر بہتر تو نہیں کتنا شروع ہو جاتے کہ میں مطلب یار میں لکس ٹائل ہے بہت رہا ہوں مطلب میں گاتیوں کو فیشن میں نے اوائیس ٹیز گائے میں ہیں اور یہ مجھے فری میں کہتے ہیں چلو کچھ سناو ہر وقت کیل ہوتا ہے دوستوں کے لیے نہیں ہوتا ہے دوستوں کے لیے ہمیشہ میں گا دیتی ہوں اپنے علاوہ یا اپنے اوریجنلز کے علاوہ ہم نے ہمیں بتائی ہے کس آرٹس کو بہت گاتی ہیں آپ جن کو گانا آپ کو اچھا لگتا ہے میں شریہ غشال کو بہت زیادہ سنتی ہوں میں پرانے نائنٹیز اور ایٹیز کے سانگز وہ میں بہت زیادہ سنتی ہوں علی سیٹھی کو میں یہاں سے بہت زیادہ فالو کرتی ہوں تو ان کے گانے میں زیادہ گانا پر اپنے اس سے پہلے کہ ہم سیگمنٹ ختم کریں ہم چاہیں گے اپنا کوئی بھی پسندیدہ سانگ کسی بھی آرٹسٹ کا پاکستانیوں تو زیادہ بہتر ہے آپ ضرور ہمیں سنائیے چاندی رات سناتی ہوں علی سیٹھی کہی ہے اگر خواب ہے تو خواب صحیح یہ ملاقات بڑی دیر کے بعد آئی ہے یہ ملاقات بڑی دیر کے بعد آئی ہے بڑی دیر کے بعد آئی ہے چاندی رات بڑی دیر کے بعد آئی ہے ہمیں آپ سے آپ کو جان کے اور اچھا لگا and way to go میں لگتا ہے اور جب آپ بہت اس سے بھی زیادہ مشہور ہو جائیں ایک انٹیو پھر آپ کا ڈیو ہے ہمارے ساتھ پھر پلیز آپ ہمیں انٹیو دے دیجئے گا بہت سار سلیبٹیز نہیں دیجئے کراچی والے والوں کی طرف پیسے نہیں مانگنے کس نے پیسے دیں گے Thank you very best of luck بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ بہت اچھا گاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دیں اور ایک دن آپ سوپر سٹا بنیں اور ہم بتا سکیں کہ فبیہ کا پہلا انٹیو ہم نے کیا تھا Thank you very much فبیہ آشمی مرسد موجود تھی Thank you so much for having me Thank you فبیہ آشمی سے ہم نے آپ کی ملاقات کروا